اتیاز کے جب پنے پلٹ کر دیکھے جاتے ہیں تو بہت سی عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہے جیسے آج روم کے ایک انوکھی گھٹنا بتاتے ہیں اسے پڑھنے کے بعد آپ خود ہی بتائیے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے دوستو آج ایک ایسی سٹوری ہم پڑھنے والے ہیں جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں اور جو ساتھی اس چینل پہ نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی فریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سمیں پہ مل سکے دوستو پراتن روم میں ایک ویکتی سائیمن جو کہ ایک بزرگ تھا اس کو کیا ہوتا راجہ کے دورہ آجیون بکھے رہنے کی سزا سنا دی گئی تھی اسے ایک جیل میں بند کر دیا گیا اور وہاں کڑا پہرا بھی لگا دیا گیا راجہ نے یہ حکم دے دیا کہ جب تک یہ سکس مر نہیں جاتا تب تک کوئی بھی اسے کھانے کے لیے نہیں دے گا اور نہ ہی کچھ پینے کے لیے راجہ کے اس حکم کا وہاں کے سینک بھی بہت اچھے سے پالند کر رہے تھے لیکن کیا ہوتا ہے بزرگ سائیمن کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کیا تھا پیرو تھی اس نے راجہ کے سامنے ایک فریاد پیس کی کہ اس کے پتہ بزرگ ہے اور اور ادھک دنوں تک جیویت نہیں رہ پائیں گے اس لیے اسے انمتی دیں کہ وہاں ان سے روز ملنے جائے راجہ نے کہا کہ اسے اس سے کوئی اپتی نہیں ہے اور اسے روز ملنے کی اجازت بھی دے دی گئی وہاں روز اس کے پتہ سے ملنے جانے لگی سینک اس کی تلاسی لیتے اور پتہ سے ملنے کے لیے بیج دیتے بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا جیلر نے کچھ دنوں تک کے بعد یہ سوچا کہ اب تو بزرگ ایکتی بہت کمزور ہو چکا ہے اور مرنے کی کگار پر ہوگا لیکن اس نے یہ سب دیکھ کر ایک جیل کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ تین اپتے کے بعد بھی ویٹ ٹھیک تھا اس کے من میں یہ سکس پیدا ہو گیا کہ ضرور اس کی بیٹی کزنا کو چھپا کر لاتی ہے اور اسے پتہ کو کھلاتی ہے اس سکس کو دور کرنے کے لیے ایک دن وقت کونے میں چھپ گیا اور پتہ پتری کو دیکھنے لگا اس نے دیکھا کہ لڑکی کپڑوں میں کچھ بھی چھپا کر نہیں لارہی تھی بلکہ وہ اپنے پتہ کو بڑی ہی چالاکی کے ساتھ ستن پان کرواتی تھی اپنا وہ دودھ پیلاتی تھی وہ بے بس باپ چپ چپ اپنی بیٹی کی گودھ میں لیٹ کر دودھ پیتا تھا جیلر کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا اس نے دونوں کا ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا پیرو جیسے ہی جیل سے باہر نکلی اس نے اسے دھار دبوچا اور اسے بھی اپنے باپ کے ساتھ بند کر دیا اس بات کو سبھی جگہیں پھیلنے میں ادھک سمیں نہیں لگا جیسے ہی راجہ تک کی احسوس نہ پہنچی راجہ بھی آگ بھولا ہو گیا اس نے دونوں کا دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا ہر طرف لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی نے باپ پیٹی کا پویتر رشتہ کلنگ کت کر دیا ہے ان دونوں کو اس کی سکت سزا دی جانی چاہیے لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں یہ گھٹنا ایک ساکاراتم دشا کی اور لے جا رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ وہ بیٹی اپنے پتہ سے اپار پریم کرتی ہے اور وہ انہیں کسی بھی حال میں مرنے نہیں دینا چاہتی اس کے چلتے یہاں ایک گناہ نہیں بلکہ ایک پتری کا اپنے پتہ کے لیے پریم ہے دیرے دیرے لوگوں نے بھی اس پہلو پر دھیان دیا اور اپنے وچاروں کو ساکاراتمت کیا اس کے بعد رازہ نے نہ کہول پیرو کو رہا کیا بلکہ ساتھ ہی اس کے پتہ کو بھی تند مقت کر دیا یہاں ایک گھٹنا تھی لیکن اس گھٹنا میں ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یقین مانئے کسی صحیح بھاؤنا کے ساتھ کیا جائے تو کام سماج کی نظروں میں صحیح نہ ہو لیکن مہان ضرور کیا جا سکتا ہے یہاں گھٹنا بھی کچھ ایسی ہی چیز درساتی ہے دوستو آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ سیئر کریں اپنی ویڈیو یہاں تک دیکھیں آپ کا بہت بہت دھنیواد